نمشکار دوستو میرا نام انجینئر وینے رائے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کریئر ڈیفرین سکول امبالا دوستو اس نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج اس نئی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سینک سکول چندرپور مہاراسترہ گی تو اگر آپ مہاراسترہ سے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کے بچے نے کلاس سکس اور کلاس نائند کے لئے انٹرنس اگزام دیا تھا سینک سکول کا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وہ رول نمبرز ہیں جو رول نمبر وائز الگ الگ میڈیکل ڈیٹس ڈیسائیڈ کی گئی ہیں سٹوڈنٹس کے لئے آپ چیک کیجئے کہ آپ کو میڈیکل دینے کے لئے کب جانا ہے سب سے انپورٹنٹ سوال ہے میڈیکل کہاں پہ ہوگا میڈیکل کا جو وینیو ہے جن بچوں کو سلیکٹ گیا ہے الگ الگ ڈیٹ پر ڈسٹک ہاؤسپٹل چندرپور میں انوائٹ کیا جا رہا ہے ان کو میڈیکل کے لئے جو میڈیکل ہے وہ بیس فروری سے لے کر کے چھ مارچ کے بیچ میں کنڈکٹ کیا جا رہا ہے سینک سکول کا تو آپ لوگوں کو alert رہنا ہے active رہنا ہے بیس فروری سے پہلے پہلے آپ کو یہ ساری جانکاری اپنے پاس رکھنی ہے تو دیکھئے بیس فروری کو یعنی تھرزڈے کو ان سبھی سٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے میڈیکل اگزیم کے لئے آگے بڑھتے ہیں ٹونٹی ون فروری کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی ون فروری کو یعنی فرائیڈے کو یہ سبھی وہ رول نمبر ہیں جن کو انوائٹ کیا جا رہا ہے میڈیکل کے لئے آپ کو چیک کرنا ہے بائیس فروری کو آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹھ کلاس کے بچوں کو یہاں پہ یہ جو ساری جانکاری میں نے آپ کو دیئے ہے یہ سارے جو رول نمبر ہیں جو ایٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سارے نائنٹھ کلاس کے بچوں کے لئے ہیں تو بائیس فروری کو یعنی سیٹڈے کو ان بچوں کو نائنٹھ کلاس کے بچوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے پچیس فروری کو یہ رول نمبر سے ہیں جن کو انوائٹ کیا جا رہا ہے ستائیس فروری کو آپ کو پورا ٹائم مل رہا ہے اپنا رول نمبر چیک کرنے کے لئے ستائیس فروری کو یعنی تھرزڈے کو یہ سبھی وہ 9th class کے roll number ہے جن کو invite کیا جا رہا ہے اب یہ جو 4 سے جو roll number start ہو رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنے سارے بچوں کو select کیوں کیا گیا ہے کیونکہ سینک سکول چندرپور جو ہے وہ last year 2019 میں ہی start ہوا ہے class 6 اور class 9 دونوں میں ہی یہاں پہ 90 90 seats ہیں تو مہاراسترہ والوں کے لئے خوشیوں کی سوگات لے کر کیا ہے سینک سکول class 6 میں اور class 9 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو capacity ہے وہ بہت زیادہ ہے تو 90 90 کیونکہ state بہت بڑا ہے جو number of students ہیں جو apply کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 تاریخ ہو 28 فروری کو فرائیڈے کو یہاں پہ بلائے گیا ہے 6th class کے بچوں کو invite کیا گیا ہے medical exam کے لئے تو سبھی بچوں کو الگ الگ دن بلائے جا رہا ہے تاکہ ہوج پہنچ نہ ہو جائے confusion نہ create ہو یہ جو highlighted roll numbers آپ دیکھ رہے ہیں 29 فروری کو سیٹڈے کو بلائے جا رہا ہے یہ اب بات کریں گے 3 March کو کن بچوں کو بلائے جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 6th class کے بچوں کو 514822 سے لے کر 513532 جو roll number ہے ان کو 3 March کو یعنی Tuesday کو بلائے جا رہا ہے آگے چلتے ہیں 5 March کو بلائے جا رہا ہے ان سبھی roll numbers کو Thursday کو اور 6 March کو بلائے جا رہا ہے ان roll numbers کو Friday کو تو یہ چیزیں آپ کو analyze کرنا ہے اس کے نیچے ساری instructions proper دیوئی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایک instruction کو اچھے سے بڑھنا ہے جو بھی بچے select ہوئے ہیں جن کا نام merit list میں آیا ہے جو میں نے 6th اور 9th class کی merit list اوپر show کیا ہے آپ کو ان بچوں کو جس date پہ ان کو بلائے گیا سبھا 8 بجے district hospital چندرپور میں time سے پہنچنا ہے second point کیا کہتا ہے کہ آپ کو جو اپنا medical form ہے وہ school کی website سے download کرنا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے جب آپ medical exam کے لئے جائیں گے تو آپ کو اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے third point کیا کہتا ہے third point ہمارا یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے جہاں سے third point کیا کہتا ہے the call letter for the medical examination are being dispatched by post اور جن بچوں کو select کیا گیا ان کو call letter بھی بھی بھیجا جائے گا post office کے مادیم سے آگے بول رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کا call letter ان کے پاس تک نہیں پہنچ پاتا ہے poster delay کی وجہ سے تو اس میں candidate obtain a copy of medical call letter from the school one day prior on their date of medical examination in case of non receipt of medical examination due to poster delay تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے poster delay کی وجہ سے ان کو جو call letter وہ نہیں پہنچ پاتا ہے تو کیا کریں گے the candidates can obtain a copy of medical call letter تو ایسے بچوں کو جن کو نہیں پہنچے گا ان کو ایک دن پہلے ایسے بچوں کو school کی طرف سے date of birth کی photo copy لے کر جانی ہے جو کی registrar of birth and death department سے issue کیا جاتا ہے تو آپ کو یاد رہنا اور photo id card ضرور لے کر جانا ہے کوئی بھی ایک ڈی proof domicile ہو گیا یہ چیز آپ پہ لے کر جانی ہے 5th point کیا کہہ رہا ہے efforts will be made to complete the medical examination in one day however medical examination of each candidate continue 2 or 3 days for the date of medical تو 5th point میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا medical examination ہے اس کو ایک دن میں ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی جب 2 سے 3 دن medical examination میں لگ جاتے جو بچے medical exam دینے کے لئے آ رہے ہیں وہ کم سے کم 3 دن اپنا arrangement کر کے آئیں گے 3 دن کا arrangement آپ کے پاس چندر پور میں ہونا چاہیے district hospital چندر پور کے آس پاس آپ کو کم سے کم 3 دن کر آنا ہے پتہ چلا وہ آنے کے بعد آپ بچے کو لے کر گھوم رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اس لئے میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ کہ بچوں ہمارے ہمارے سکول میں فری پڑھ کیا جا رہے ہیں ہم نے 31 بچوں کو فری پڑھ آیا تھا 2020 میں ہم نے 60 بچوں کو فری پڑھانے کی تیاری کر لی ہے تو جو اچھے بچے ہیں ان کو فری پڑھائے جائے سکس پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے تو سکس پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کا medical examination complete ہو جاتا ہے تو candidates کو جگر چھوڑنے کی permission دے دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے جانا ہے تو جب تک آپ کو permission نہیں دی جاتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ساتھ پوائنٹ کیا بول رہے ہیں ساتھ پوائنٹ بول رہے ہیں no TADA is admissible to attend the medical examination however medical examination may take even more days کسی بھی طرح کا TA اور DA آپ کو بھتتا کسی بھی طرح کا بھتتا جو ہے وہ medical examination کے لئے آپ کو نہیں دیا جائے گا medical examination میں دو تین دن سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے آپ کو ان باتوں کا دھیان دینا ہے 8th point کیا کہتا ہے candidates are to pay an amount of 50 rupees per candidate by the means of demand draft in favor of principal sanic school چندر پور pay at bank of maharashtra چندر پور for meeting the expenditure in conduct of medical examination of candidates یعنی جو بچے medical examination کے لئے آ رہے ہیں ان کو 50 rupees demand draft کے through کس کے favor میں دینا ہے principal sanic school چندر پور کے favor میں کون سے bank میں دینا ہے bank of maharashtra چندر پور میں دینا 50 rupees کیوں دینا جو آپ medical کروانے میں جو خرچہ آیا ہے وہ خرچہ آپ سے لیا جا رہا ہے 50 rupees economical ہے میرے ساب سے بہت genuine rates ہیں 9th point کیا کہتا ہے the entire expenditure for the medical test special investigation as part of medical examination of the candidate at district چندر پور hospital will be drawn by candidate or their parents تو اس کا جو بھی خرچہ ہے جو آپ کا district hospital چندر پور میں آئے گا جو بھی medical کا خرچہ آئے گا وہ دوارا بھرا جائے گا تو یہ جو main points تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ share کر لیے 10th point ہے 10th point کیا کہہ رہا ہے 10th point آپ کو پڑھنے ہے میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو boring ہو جاتی ہے آپ کو کسی بھی جانکار لئے 741 999 999 228 پر call کرنا ہے اور آپ کو دھیان دینا ہے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے 20 فروری سے 6 مارچ کے بیچ میں میزیقل exam کنڈکٹ کیا رہا ہے یہ ویڈیو میں نے سپیشلی مہاراسترہ والوں کے لئے بنائی تھی چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے شیئر جرور کرو ویڈیو کو ویڈیو کے اوپر جادہ سے سپیشلی